چھے دہائیوں قابل پاکستان کے اندر ایک ایسی وبا آئی جس میں ایک ماں اپنے بچے کو اگر اس بیماری میں مبتلا دیکھ بھی لیں تو ماں اپنے بچے کو اٹھانے کے قابل نہیں سمجھتی تھی اور اسے کئی میل دور جا کر چھوڑ آتے تھے یہ وبا لا علاج بیماری تھی اور اس کو اللہ کا عذاب سمجھا جاتا تھا لیکن اس حالات میں پاکستان کے اندر ایک ڈاکٹر آئی جس سے آپ مالک کی طرف سے فرشتہ سمجھ لیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دی دیئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار بھی ضرور کر دی دیئے گا اس بیماری کو لا علاج اور خدا کا عذاب سمجھا جاتا تھا لوگ سگے رشتہ دار بھلا دیتے تھے والدین اس مرض میں مبتلہ اپنی سگی اولاد اور بچے ماں باپ کو پیٹ پر بٹھا کر شہر سے بہر ویرانے میں چھوڑ آتے تھے جزام کے مریضوں کی الگ بستیاں بات تھی جہاں کھوڑے میں مبتلہ ہزار مریض غیر انسانی زندگی گزارنے پر مجبوط تھے غلازت اور گندگی کے بیچوں بیچ چھوڑا میں آباد یہ لوگ بجلی پانی اور علاج کی بنیادی سہولتوں سے مرہوم تھے ان کے جسم سے بہتہ خون اور زخموں سے رستی پیپ چوہوں کی عذاب بنتی تھی لیکن پھر ایک روز اتفاق سے جرمنی سے تعلق رکھنے والی تیس سالہ نوجوان ڈاکٹر پاکستانائی اور جزام کے مریضوں کی حالت راز دے کر اپنی بیک یا تمام در زندگی دکتارے اور ٹکرائے ہوئے مریض کی علاج کرنے کا تحیہ کر لیا اس نوجوان ڈاکٹر کا نام روت فاؤ تھا پنیٹ سالہ گلو چھوٹی سی تھی جب پہلی بار جزام کے علاج کے لیے ڈاکٹر فاؤ کے پاس آئی آج بھی ان کی محبوب ڈاکٹر فاؤ کا ذکر آئے تو وہ اپنے آسو پر قابو نہیں رکھ پاتی میں نے جب پہلی بار ان کی دیکھ ان کو دیکھا تو وہ بالکل جوان تھی چھوٹی سے عمر تھی کہ ہماری بیماری ایسی ہے کہ ہاتھ پیر خراب ہو جاتے یا چہرہ خراب ہو جاتا کوئی دیکھ کر موہ بناتا یا کوئی بری بات کہہ دیتا تو اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر فاؤ خیار رکھتی تھی کہ ہمارا دل نہ دکھے وہ ہماری زخموں والی پاؤں اپنی گود میں رکھ کر چیک کیا کرتی تھی جو کام انہوں نے کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا یہ جذبہ کسی کسی میں ہوتا ہے ڈاکٹر راوت فاؤ کا مشن تھا کہ پاکستان کی کونے کونے میں جزام کے مریضوں کے لیے سنٹر بنایا جائے تھا کہ مریضوں کی علاج کا سہولت بہ آسانی ان کے گھر کے قریب مل سکے سان انیس سو اٹھ ایٹھ میں انہوں نے حکومت پاکستان کو نیچرل لپروسی کنٹرول پیرو گرام شروع کرنے کی طرف راغب کیا جس کے تحت ملک بھر میں جزام کے علاج کے لیے مراکز قیم کیے گئے ڈاکٹر فاؤ خود ملک کے چپے چپے میں گئی اور جزام کے مریضوں کا علاج کیا تھرپار کر کے رگستان ہو یا خیبر پختون خان کے دشوار گزار پہاڑ ملک کا کوئی علاقہ ایسا نہ تھا جہاں وہ نہ پہنچی ہو جب پوچھا جاتا ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناتے کیبیلی معاشرے میں آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو وہ ہنس کا جواب دیتی امہ کے لیے کیا مشکل وہ کہتی تھی کہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے مدد کرنے آئی ہوں اس لئے وہ مخالف کی بجائیں میرا ہر ممکن مدد کر رہے ہیں دوستو اب ہماری معلومات کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائی ویڈیو کو لائک کامنٹ کے نرکیمتی خلیط کا اظہر بھی ضرور کر دیجئے گا تھنکس فر واشنگ